ہیلو نمازکار میں سے جناب کا ساغت کرتا ہوں لیٹس کریک میں پسند دیا ہے سولہ ہزار آٹھ سو سکتر میں ایک میج بیچ رہا ہے ایک دکاندار کو ایک ہزار اسی کی ہانی ہوتی ہے تو اس کی ہانی کے پر تیصد بتانا ہے کتا ہے ٹھیک ہے تو پھر یہاں سوال بکتے ہیں تو بکرے مولے کتا دیا ہوا ہے بکرے مولے کتا دیا ہوا بکرے مولے سولہ ہزار آٹھ سو سکتر اور ہانی کتی دی ہوئی ہے ہانی دی ہوئی ہے ایک ہزار اسی تو کرے مولے کتا ہوگا تو کرے مول ہوگا جیرو ان دنوں کو گھٹ آئیں گے کرے مول اور نہیں جوڑیں گے ٹھیک ہے جوڑیں گے تو پتہ جلے آٹھ پانچ آٹھ اور ساتھ پندرہ آٹھ اور ایک نو چھے اور ایک ساتھ ایک کا ایک ٹھیک ہے اب کیا کرتے ہیں اپن اپن کر دیتے ہیں بس ہانی پرتیشت نکال دیتے ہیں تو ہانی پرتیشت کیا ہوتا ہے ہانی پرتیشت ہوتا ہے ہانی بٹے کیا کرے مول گھٹ شو تو ہانی کی تھی ہے دس ہزار ایک ہزار اسی بٹے سترہ سو سترہ نو سو پچاس گھڑت شو سترہ نو سو پچاس گھڑت سو بس اب اس کو یہ پرتیشت کریں گے تو ایک جیرو سے ایک جیرو کر جائے گا ایک جیرو سے ایک جیرو کر جائے گا اب کائم بھال جائے گا پاس سجھ رہتے ہیں تو پاس تھی ہے پندرہ اور بچہ دو ہو گیا انتے سے پچام پچیس پچنا پیتالیس پانچ دنی دس ٹھیک ہے اب کائی سے چلا جائے گا نو تین بارہ پانچ نو تین بارہ پانچ سترہ سات ریکارڈ بالکل نہیں جائے گا پورا بھاگی دینا پڑے گا تو دو دو جیرو سولہ بٹے تین پانچ نو کٹی بارہ جائے گا تین چھیں اٹھارہ سات تین چھیں اٹھارہ سات کریں گے مطلب جادہ ہو جائے گا مطلب چھیں اٹھارہ مطلب چھے دسمبلوں کر کے کچھ آئے گا آنسر تو کٹی پرتیشت کیا ہنی ہوگی ہنی پرتیشت برابر کتا ہوگا چھے دسمبلوں جو بھی آئے گا جیرو بھن جیرو ٹو سمتنگ سمتنگ ٹھیک ہے جیرو بھن پرتیشت یہ اس کا آنسر ہو جائے گا تینکو